آپ میری برائی کرو کتنی کرنی ہے اچھا ہے میرے اوپر فوکس رکھو کہ مراد علیشہ نے یہ کر دی کیا کیا سحلاب زدگان کی امداد نہیں کر رہا کم اس کم وہ تو آرہے آئی لائٹ ہو رہے ان کو بھائی سپیس نہیں دو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان سے کوئی ہمیں خوف ہے مجھے ان ہیوانوں کی ہیوانیت پر ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی آپ کی پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتی ہے مجھے سبجھ نہیں آتی ٹیلیویشن وہ جو شوز کر رہے ہوتے ہیں ان کی کیوں نہیں ہوتی ہمیں یعنی سندھ حکومت کو فورن ایڈ کا ایک دانہ بھی نہیں ملا ہے جو آیا ہے وہ ڈی اے میں بانٹ رہی ہے نمبر وان ٹھیک ہے لیکن وہ تارگیٹ وہ بیگ دکھا کے سندھ حکومت کو کیا گیا اور پھر میں نے اور بھی دیکھے بڑے بڑے قابل لوگ بھی پھر اس پہ وہ کرتے ہیں تو ان کی ذہنی کیفیت ہے یہ پھر سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا میں وہی کہتا ہوں وہ میں نے شروع میں تھوڑا سا کہا تھا کہ بادشاہ جو مرضی ہے کہ ایک تو پتہ نہیں کہاں سے ایک تو میرے اپنے بھی سوکسمن نے وہ جو میڈیا کوڈنیٹر نے ٹویٹ کر دیا تھا میں نے دیکھا کہ کشتی کا تیل ختم کوئی کشتی کا تیل ختم نہیں ہوا بھائی پتہ نہیں کھاں سے پتہ نہیں کشتی میں بیٹھے ہو آپ لوگ کچھ شاید بیٹھے ہو بیٹھے ہیں نا کشتی جب قریب آتی ہے تو اس کے آؤٹ بورڈ انجن اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور اتنی مہربانی ہونے ہیں کہ مجھے یہ چیف منسٹر کے طرح کہ آپ پانی میں نہیں اترے اور وہ دھکا دیکھ لے اتنی سی بات تھی اس کو کشتی کا تیل ختم ہو گیا یہ ہو گیا تو آپ نے کنیکٹ غلط کیا آپ کی اپنی جو انفرمیشن ہے نا وہ غلط ہے جس طریق سے آپ کی ساری انفرمیشن میں کہتا ہوں یہ نہیں کہا غلط ہے لیکن تھوڑی کم ہے فیڈل گورنمنٹ کا ادارہ ایک ہے آم فروسس کے ذریعے چلتا ہے ایس پی ڈی سپیشل پروجیکس ڈیویزن میں خیال ہے ایس ہی کچھ ہے ان لوگوں نے ایک بریفنگ دی ہے کہ ان کی کوئی پروڈکٹ ہے جو کہ اب اپروو ہو گئی ہوئی ہے وہ پریکیور وہ بیچنا چاہتے ہیں اور ہم نے کام خریدنے کے لئے تیار ہے اگر اس کی سارے حیزرٹ چیک کر لیں کہ کوئی اور نقصان تو اس کا نہیں ہوتا کہ وہ ایک کلو گرام مجھے نمبر جانے ہیں ایک کلو گرام یا دو کلو گرام ایک اکڑ میں ڈالتے ہیں تو واسکیٹو کے سارے لاروے ان کو مار دیتی ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں نہیں ہے مطلب وہ جانور بھی پانی پی سکتے ہیں انسان وہ پانی پیتا تو نہیں ہے جانور کو آپ لوگ نہیں سکتے ہیں کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا تو وہ چیک کر کے وہ ہم کہہ رہے ہیں تاکہ یہ ہو جائیں ڈینگی کے لیے سپریس کے لیے ہم نے کی ایم سی کو کہا ہوا ہے اور وہ ریپورٹ اس کی روزانہ دیتے ہیں میں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ سے بھی کہہ دوں گا کی ایم سے بھی کہہ دوں گا کہ پراپر بریف کریں اگلا سوال آپ پہ ہوگا دن کتنے لگیں گے نگلنے میں تو اگر آپ کو ایک ایسٹیمیٹ اگر سوال کریں گے تو بتا دوں گا میں یہ حساب لگا لیں نا ایک لاکھ پچھتر ہزار کیوسک اگر پانی جاتا ہے تو ایک دن میں پوائنٹ ٹو فائیو ملین اکر فٹ پانی جائے گا میں رائٹ بینک کی بات کر رہا ہوں جو سمندر میں یہ دریا میں جائے گا اگر یہ کنٹینیور آئیے کچھ دن اور بڑے گا پھر گھٹو کم ہونا شروع ہوگا گھٹنا شروع ہوگا تو اگر ایوریج پہ ڈیڑھ لاکھ کیوسک دیں اور آٹھ لاکھ پوائنٹ ٹو ایم ایف پانی اگر ایوریج پہ نکالیں روزانہ تو ایک ایم ایف نکالنے میں پانچ دن لگیں گے آٹھ ایم ایف نکالنے میں چالیس دن لگیں گے لیکن یہ تو جو گریوٹی سے پہلے جائے گا پھر پمپنگ اور اس میں پھر ڈیلے ہوگی یہ یہ ایک نمبر ہیں جو آپ اسٹیمیٹ کر سکتے اس طرح سے لیفٹ بینک کا بھی اسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے ریلیف کی جو آپ کو بتا دوں کہ اس وقت صوبائی حکومت ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کے تھوڑا اچھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی صرف پی ڈی ای میں نہیں ہوتی ڈی ڈی ای میں بھی ہوتی ہیں جو ڈیپٹی کمیشنرز ہیڈ کرتے ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے ان کو بھی فنڈنگ دی گئی ہے اب آنکس بھی مجھے اس وقت ڈیار نہیں اس لیے کہ وہ ان کو بھی فنڈنگ دی گئی ہے پی ڈی ای میں اپنی پرکیومنٹ کرتی ہے اس وقت تک پی ڈی ای میں نے اپنی پرکیومنٹ کر کے ایک لاکھ پچھتر ہزار نو سو چوتیس ٹینٹ کل شام تک کہ آج صبح تک مجھے یہ ڈیلیور ہو گئے ڈی ای میں نے شروع میں ہمیں ٹینٹس دیئے تھے نیشنل ڈیزاستر مرنجمنٹ آخرین میں دس ہزار آٹھ سو تریپنجس میں بڑے ٹینٹس بھی تھے ایک سو بیس ہم نے ڈسٹر بیوٹ کیے ڈی ای میں نے پاکستان آرمی اکیس ہزار تین سو سکسٹی سیون سٹھ سٹھ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں اتنے ٹینٹس ڈسٹر بیوٹ کیے ہیں نیوی نے پچیس سو چھ یاسی ٹینٹس ڈسٹر بیوٹ کیے ہیں پاکستان ائر فورس نے 3558 اور باقی سورسز سے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے سترہ سو پینسٹ ٹینڈز گئے ہیں دو لاکھ سولہ ہزار تہتر دو لاکھ سولہ ہزار سمجھ لیں ٹینڈز کل تک ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں یہ صرف ٹینڈز کی بات کر رہا ہوں موسکیٹو نیٹس ہم ڈیڑھ ملین 1.54 ملین پندرہ لاکھ اکتالیس ہزار یا پندرہ لاکھ بیالیس ہزار تقریبا دے چکے ہیں جس میں تقریباً بارہ لاکھ کے قریب پی ڈی اے میں نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں اس میں میں شکر گزار ہوں فیڈل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا نی ایچ اور انہوں نے بارہ لاکھ مسکیٹو نیٹس ان کی طرف سے آئے ہیں ہمیں ٹوٹل ہم نے کوئی ابھی تک بارہ لاکھ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں باقی سٹاکس میں ہیں ہمارے پاس اور اسی طریقے سے ڈی اے میں نے تین لاکھ ترے سٹھ ہزار کے قریب مسکیٹو نیٹس دیئے ہیں اور نیوی نے کوئی تین ہزار کے قریب مسکیٹو نیٹس دیئے ہیں ٹوٹل پندرہ لاکھ بیالیس ہزار مسکیٹو نیٹس ہوئے ہیں اور اس کی بھی ساڑھے چار ملین کی ہماری اسٹیمیٹ ہے آج ہماری صبح میٹنگ میں تھے ہم نے کہا تھا وہ ڈی اے میں ایک ایک جی تو پیپرا کی ضرورت نہیں ہے پھر زیادہ لیگیالیٹیز میں چلے جاؤں گا انڈیا میں کے ایکٹ کی سیکشن تھرٹی ڈو میں اتنا پاور ہے اور میں نے یہ ڈی جی پی ڈی اے میں کو اس کمرے میں بیٹھ کے کہا ہے کہ تمہارے پاس اتنا پاور ہے تم چیف ملسٹر کو بلا کر کہو گے یہ بیٹھو نام لکھو اور لکھو یہ ٹینڈ باندھو تم پت استعمال کرنے کا کسی کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھورٹی کا جو ایکٹ ہے جب اللہ نہ کرے ڈیزاسٹر آتا ہے اس ادارے کو سب سے زیادہ پاورفل بناتا ہے لیکن ہمارے ادارے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پہ کہ وہ ہر وقت چیف ملسٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں منسٹروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے تقریباً گیسٹر ریلیٹڈ ساڑھے پانچ لاک کیسز آئے ہیں سکن ڈیزیز کے سوہ چھ لاک سے اوپر کیسز آئے ہیں ملہریہ کے ایک سو پچاسی ہزار ہنٹی فائیو تاؤز ایک لاکھ پچاسی ہزار کیسز آئے ہیں ڈینگی کے جو ہے نا وہ یہ نمبر ادھر دیا ہے ایڈونٹ نوہ یہ نمبر کافی بڑا ہے لیکن جو مجھے دیا ہے بارہ ہزار دو سو انتیس کیسز ڈینگی کے ایڈونٹ نو اور زیادہ تر یہ بیسے تھوڑا سے دیکھ لیا ہے یہ زیادہ تر کراچی میں ہے کل کے دن میں یہ سسپیکٹڈ کیسز کی بات ہے کل کے دن میں سکسٹی فور سسپیکٹڈ ڈینگی کے کیسز تھے